بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کناب و ایا کناستائیم منسٹر رہائے رجگرشن مینہ خان صاحب سیکٹری صاحب آنریبل پارلیمنٹیرینز یہاں پہ موجود مہدزین حضرین محفل رسپیکٹیبل پروفیسرز ٹیچرز اور میرے پیارے میل اور فیمیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم مجھے نہایت خوشی ہے کہ میں آپ لوگوں کے درمیان ہوں آپ لوگ ہمارا مستقبل ہے اور مجھے اسے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ قوم کے جنوجوان ہیں انہوں نے اس قوم کو لیڈ کرنا ہے تو آج آپ کے ہی کالیج کا سٹوڈنٹ جو ہے وہ ہمارا ہائی ریگرشن کا منسٹر ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہر شعبے کے اندر اس ملک کی بھاگ دوڑا آپ لوگوں نے سنبھال لی ہیں اور اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ تیار رہنا چاہیے اگر آپ لوگ محنت کریں گے محنت کر کے اپنے اندر اپنا ٹیلنٹ جو ہے اس کو اُبھاریں گے اور پھر اس کے بعد پاکستان کو آپ دنیا کا وہ ملک بنا سکتے ہیں جس کی لوگ مثال دیں کیونکہ آپ جس شعبے میں بھی جانا ہے آپ نے چاہے آپ بزنس کرتے ہیں پرائیویٹ چاہے آپ کوئی گورنمنٹ جاب کرتے ہیں چاہے آپ لوگ کوئی پرائیویٹ جاب کرتے ہیں کسی سیکٹر میں آپ جاتے ہیں اب پالیٹکس میں آتے ہیں تو ہر سیکٹر میں آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ نے اس ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے آج ہمارا ملک کرزوں میں ڈوبا ہوا ہے آج ہماری خود مختاری نہیں ہے آج اپنے فیصلے ہم خود نہیں کر سکتے ہمارے نوجوانوں کو ہمارے بچوں کو بچیوں کے ہوا پرشنیٹیز نہیں ہے تو پھر تو آپ نے اسی لائن میں چلنا ہے جس لائن میں اس ملک کو کتنے سالوں میں دھکیل دیا گیا ہے لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو کمیاں محرومیاں دیفیشنسیز مسائل ہمارے باوجدادیں دیکھیں یا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کیے نہ دیکھیں ہماری نسلیں نہ دیکھیں تو آپ کو ایک بہترین طریقے سے محنت کر کے اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرنی پڑیں گی جس سے آپ پاکستان کو اوپر لے جا سکے جو عبران خان کمیشن ہے وہ کیا ہے مدینہ کی ریاست مدینہ کی ریاست میں کیا تھا مدینہ کی ریاست میں صرف اور صرف انصاف تھا انصاف کیا ہے انصاف میرٹ ہے اور میرٹ وہ چیز ہے کہ جو آپ پورے معاشرے میں جب اس کو اب اپلیمنٹ کر دیں تو آپ کے تمام مسائل حال ہو جاتے ہیں کیونکہ میرٹ سسٹم کے اندر کوئی انسان محرومی فیل نہیں کرتا محرومی اصل میں قوموں کو نیچے لے کے جاتی ہے جب مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں محروم ہوں میرے میں ٹیلنٹ ہے میں یہ کر سکتا ہوں لیکن مجھے آپ پر فیلنٹی نہیں مل رہی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے سفارش نہیں ہے یا پیسہ نہیں ہے تو اس طرح قوم کے انہوں جوان بچے اور بچیاں نیچے جانا شروع ہوتے ہیں آپ کی سوچ آپ کو عظیم انسان بناتی ہے آپ کی سوچ بڑی کیسے ہوگی جب آپ گھبرائیں گے نہیں جب آپ میں مقابلہ کرنے کی جورت ہوگی باقی فیلئر جو ہے زندگی میں یہ یاد رکھیں آپ سوچ بڑیٹس ہیں کل ہماری آپ اس قوم کا مستق بھی لیں اپنی فیلئر سے سیکھیں ضروری نہیں یہ کئی پہ آپ کو ناکامی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے بعد ناومید ہوں ہمارے اسلام میں بھی ناومیدی کو حرام قرار دیا گیا ہے گناہ ہے ناومیدی آپ نے ناومید نہیں ہونا آپ نے آگے بڑھنا ہے ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی ہوتا ہے اگر ہمارا ایمان کے مطابق ہم اسی راستے پر چلتے رہیں محنت کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہے آگے جا کے اسی چیز میں اللہ تعالیٰ ہمیں آگے دیکھے جاتا ہے لیکن آپ نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے اور آپ نے آگے بڑھتے رہنا ہے رکنا نہیں ہے ایک ناکامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رک جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اسے بڑا کام کرنا چاہتا ہے آپ نے اور محنت کرنی ہے اور ایک کمیابی کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ آپ ریلیکس ہو جائیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اسے بھی کمیابی سان بننا ہے اور زیادہ محنت کرنی ہے تو محنت کا کوئی بھی متبادل نہیں ہے محنت کرنے کا یہ یاد رکھیں آپ دوسری بات اپنے والدین کی بور عزت کریں اپنے والدین کی ذریعے کریں کیونکہ جب آپ والدین بنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کی پرویش کرنے میں آپ کی ضروریات پورا کرنے میں وہ کتنی قربانی دے رہے ہیں اس کے علاوہ نماز پڑھا کریں نماز پڑھیں کیونکہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور کے سامنے آپ کو نہیں چھکنے دے گا نماز قائم کریں آپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے سٹوڈنٹس کو ہم پاکستان میں دوبارہ ایک لیڈ رول دیں اور لیڈ رول دینے کی ضروری ہے کہ لیڈرشپ تب بنتی ہے کہ جب آپ کی یونئرز بھال ہو جائیں تو میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ اس صوبے میں انشاءاللہ ہم سٹوڈنٹس کو بھال کر رہے ہیں اور ہم آپ کو باقیادہ طور پر بھال کر کے یونئرز کو آپ کو پورا موقع دیں گے کہ آپ امرش کریں اپنی یونئرز کے ذریعے اپنے جو مسائل ہیں اپنا جو حق ہے وہ لینے کے لیے سرکاری طور پر آپ کو اختیار دے رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ہم جو ہے اس صوبے میں سٹوڈنٹ یونئرز کو بھال کر رہے ہیں میں آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ جتنا بھی انشاءاللہ کام ہو رہا ہے یہ کام ابنان خان کے ویژن کے مطابق ہو رہا ہے ہماری وہ کمیاں جو ہم نے دیکھی کہ اس سے پہلے ہمارے ساتھ آ رہی ہیں مختلف شعبوں میں ان کو ہم ٹھیک نہیں کوشش کر رہے ہیں ہمارے وسائل اس وقت محدود ہیں لیکن پھر بھی انشاءاللہ اپنے وسائل کو بڑھا کر انشاءاللہ جتے بھی اقدامات ہیں وہ ہم کریں گے سکولرشپ آپ کی بڑائی جا رہی ہے آپ کو انشاءاللہ سکولرشپ کا سائز ہم بڑھا رہے ہیں تاکہ آپ کو موقع ملے جو ٹاپرز ہیں اور وہاں جا کر اپنا بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کریں اور وہ تعلیم حاصل کر کے پھر اپنے پاکستان کو فائدہ دینا ہے یہ آپ نے ذہنے میں رکھنا ہے آپ کا ملک پاکستان ہے پاکستان کا آپ پہ حق ہے پاکستان نے آپ کو پہچان دی ہے پاکستان نے آپ کو نام دیا ہے پاکستان نے آپ کو شہریت دی ہے اگر آپ پاکستان کے اندر اپنا تھوڑا پچیس کروڑا ہماری عبادی ہے اگر ہر انسان اپنا تھوڑا تھوڑا بھی اس ملک کے لیے لگائے تو پچیس کروڑا عباد سے ملک کہاں سے کہاں جا سکتا ہے لیکن اپنی ذات سے نکلنا پڑے گا عمران خان نے ہمیشہ تین باتیں کی اس نے کہا خوف کے بھو توڑ دو خوف کا بھو توڑنا کیوں ضروری ہے کیونکہ ایمان کی پہلی شرط یہی ہے کہ آپ نے صرف اللہ پر یقین ہوگا تو پھر خوف کسی کا نہیں ہے آپ کو دوسرا اس نے کہا کہ میں کا بھو توڑ دو میں کیا ہے یہ میں کا بھو بہت خطرنا آپ بھو توڑتا ہے اپنی ذات کے اندر رہنا اپنے لیے سوچنا تو جب آپ میں کا بھو نہیں توڑیں گے اپنے اندر رہیں گے تو آپ عظیم قوم نہیں بڑھ سکتے جب آپ ایسا قوم سوچیں گے کسی اور کے لیے سوچیں گے تب ہی آپ عظیم قوم بنیں گے اور یہ بھی یاد رکھے اللہ تعالیٰ بھی آپ کو جو آنر کرے گا وہ ہمیشہ اس چیز پر کرے گا کہ آپ نے اس کی مخلوق کے لیے کیا کیا اپنے لیے کرنے پر اس نے کوئی ریوارڈ نہیں کرنا آپ کو اس نے آپ کو ریوارڈ کرنا ہے کہ آپ نے مخلوق کے لیے کیا کیا تیسری بات خودمختاری خودمختاری بہت ضروری ہے جب تک ہم خودمختار نہیں ہوں گے اپنے فیصلے خود نہیں کریں گے ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے ہم نے خودمختار ہونا ہے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں اس کے لیے ہماری حقیقی آزادی ضروری ہے حقیقی آزادی کیا ہے حقیقی آزادی یہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مانگنے کی وجہ سے آج عبران خان جیل میں ہے اس ملک میں اگر آپ حقیقی آزادی مانتے ہیں اپنا وہ حق مانتے ہیں جو آئینے دیا ہے آپ کو تو آپ کو جلع میں ڈالا جاتا ہے آپ پر ظلم کیا جاتا ہے آپ پر جیلیاں فیارے کی جاتی ہیں آپ پر جبر کیا جاتا ہے تو حقیقی آزادی کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم نے ایک ایسا نظام بنانا ہے کہ پاکستان کے آئین کی پاسداری ہو پاکستان کے قانون کی بالا دستی ہو اور کوئی بھی تھاکتور کسی بھی مقام پر اگر بیٹھا ہو تو وہ پاکستان کے آئین کو پاکستان کے قانون کو نہ توڑ سکے اور کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ کر سکے یہ ہے وہ حقیقی آزادی انشاءاللہ ہماری یہ جنگ جاری ہے اور یہ انشاءاللہ جنگ جاری رہے گی اور انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیتیں گے کیونکہ یہ جنگ ہماری ذات کی نہیں ہے یہ جنگ ہماری قوم کی ہے